نمازکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل فرسل نیوز میں دوستو بھارت میں ہونے والے کشتی دنگل اور بھارت کے نامی پہل بانوں کے جیون کے بارے میں جدی آپ جاننے میں روچی رکھتے ہیں تو سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل اور ویل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ببشی میں جب بھی ہم اپنا اگلا ویڈیو اپنوڈ کریں تو آپ لوگوں تک نوٹیفیکیشن آ جائے تو دوستو بات کریں گے آج بھارت کیسری رستمہ ہند ہمارچل کیسری پہلوان گورب ماشی باڑا کے جیون کے بارے میں گورب ماشی باڑا کا جنم پنجاب کے ماشی باڑا میں دس جولائی انیس سو بانوے کو پتہ شریف شمی کمار اور ماتا اوشہ رانی کے پریبار میں ہوا پتہ جی کو بچپن میں ہی کشتی کا بہت شاک تھا لیکن کنی کارنوں سے ان کا شاک پورا نہ ہو سکا تو پتہ شمی کمار اپنے بیٹے گورب ماشی باڑا کو پہلوانی کروا کر کے یا کہے ان کے مادن سے اپنے شاک کو پورا کرنے لگے گورب نے نو سال کی عمر میں پہلوانی شروع کر دی اور نجدیک کے اکھاڑا بابا بکتی ناتھ ماشی باڑا میں جانے لگے بہاں پر جا کر ملک راج پہلوان سے کشتی کے دعو پیچ سیکھنے لگے کشتی کے پرتیس مرپن محنت اور دریڑ نیچے کے قارن ہی گورب کو گورب پہلوان بننے میں دیر نہ لگی گورب پہلوان صبح چار بجے اٹھ کر اکھاڑے میں جاتے اکھاڑے میں جانے کے پچھات پیٹی ڈنڈ بیٹک لگاتے رننگ کرتے اور پھر شام کو اکھاڑے میں جا کر بجنی فافڑے کے ساتھ اکھاڑے کو کھو دے اور تین چار پہلوانوں کے ساتھ جور اجمائش کرتے جدی پہلوان جی کی ڈائٹ کے بارے میں بات کریں تو پہلوان جی بتاتے ہیں کہ وہ صبح کی محنت کے پچھات آملے کا مربع لیتے ہیں بادام کا شربت لیتے ہیں ڈیڑھ گھنٹے کے پچھات دودھ اور دلیا لیتے ہیں بعد میں فروٹ جوس لیتے ہیں اور دوپہر کے کھانے میں وہ صرف دو روٹیاں کھاتے ہیں شام کی محنت کے پچھات پہلوان جی بادام جوس فروٹ جوس اور پھر دو گھنٹے کے بعد بکرے کا جا چکن کا سوپ پیتے ہیں اور پھر رات کو پہلوان جی دودھ پیتے ہیں پہلوان جی ماسہ ہاری اور شاکہ ہاری دون طورہ کا بوجن کرتے ہیں جدی بات کریں پہلوان جی کے مہتر پرن کشتیوں کے بارے میں تو پہلوان جی کی سن دوہزار گیارہ میں ان دور کے لڑو پہلوان کے ساتھ 55 منٹ برابر کشتی ہوئی اور جے کشتی عجید سنگھ میں نوہ شہر کے پاس ہوئی اس سمیں لڑو پہلوان کے ساتھ کشتی کرنا کھالا جی کا باڑا نہیں تھا اور لڑو لڑو پہلوان جی کا نام کشتی کے ساتھ میں آسمان کے اوپر تھا 55 منٹ کی لڑو پہلوان کے ساتھ برابر کشتی نے پہلوانی کے جگت میں گارو پہلوان ماچی بارہ کے نام کو بلندیوں تک پہنچا دیا 2012 میں پنجاب کے کھنہ کے پاس جگندر پہلوان دلی کے ساتھ گارو پہلوان کی 45 منٹ برابر کشتی ہوئی اور اس کے بعد بھی 8 سے 10 بار جگندر پہلوان سے پہلوان جی کی کشتیاں ہوئی لیکن سب مقابلے برابری پر ہی رہی اسی سال سن 2012 میں پہلوان جی کی کمل دمشڑی پہلوان کے ساتھ کئی بار کشتی مقابلے ہوئے اور سب کشتیاں برابری پر ہی رہی اسی شرنکھلا میں آگے بڑھتے ہوئے بات کریں تو پہلوان جی کی روبل کھنہ اور کرشن بیانپوری پہلوان کے ساتھ تقریباً 30 سے 55 کشتیاں ہوئی اور ان مقابلوں میں کئی بار پہلوان جی نے ان کو جت کیا اور کئی بار ان پہلوانوں نے پہلوان جی کو جت کیا جو کی سمان نیتہ کشتی میں چلتا بھی ہے اسی طرح پرنس پہلوان کوحالی نے بھی تقریباً 25 سے 30 بار پہلوان جی کے ساتھ کشتی مقابلے کیے اور سمان نیتہ کشتیاں برابری پر ہی رہی بات کریں سن 2017 میں پہلوان جی کی نمیر مور پہلوان جی کے ساتھ نمہ شہر میں کشتی مقابلہ ہوا اور وہ کشتی مقابلہ بھی برابری پر ہی رہا پہلوان جی کی 2016 میں دلی کے برجو پہلوان کے ساتھ کشتیاں ہوئی ہیں اور دو کشتیاں ہماشل میں تتہا سمرالہ میں ہوئیں جن میں پہلوان جی نے مرجو پہلوان کو ہرائیا اور دو بار کشتیاں برابری پر رہی سن 2017،18 اور انہی میں پہلوان جی کی معصم خطری پہلوان کے ساتھ لگاتار کشتیاں ہوئی ہیں اور سب کشتیاں برابری پر ہی رہی بات کریں سن 2018 تو پہلوان جی کی کشتیاں چھوٹا کھلی پہلوان کے ساتھ ہوئی ہیں تو پہلوان جی نے چھوٹا کھلی پہلوان کو چت کیا اور ایک وار نو محل میں کھلی پہلوان کشتی چھوڑ کر چلے گئے اور باپس لڑنے کے لئے نہیں آئے درش کو بات کریں گے دو ہزار سولہ سترہ تو پہلوان جی کی ان سالوں میں کشتیاں جسا پٹی پہلوان کے ساتھ تقریباً چار مقابلے ہوئے جن میں جسا پٹی پہلوان کو پہلوان جی نے چنڈیگڑ کے پاس اور کھنہ کے پاس ہرائیا تتھا انیا دو کشتیاں پہلوان جی کے ساتھ برابری پر ہی شوٹ گئیں دو ہزار سولہ سترہ میں گلی پہلوان ملیر کوٹلا کے ساتھ کشتیاں بھی ہوئیں اور یہ تقریباً کشتیاں برابری پر ہی رہیں بات کریں دو ہزار سولہ میں تو دو ہزار سولہ میں ہیماچل میں ہیماچل کیسری کھتاب کے لئے کشتی پرتیوگتہ کا زوجن ہوا جس میں گارو پہلوان ماچی بڑا نے باغ لیا اور فائنل مقابلے میں پنجاب کے سابہ پہلوان کو ہرا کر کے ہیماچل کیسری کھتاب اپنے نام کیا دو ہزار ستارہ میں مہاراستر کے پونے شہر میں پہلوان جی نے ہتندر پہلوان دلی کو ہرا کر کے رستمہ ہند کا کھتاب اپنے نام کیا دو ہزار اٹھارہ میں پنجاب کے اناندبور شاہی میں بھارت کیسری کھتاب کا دنگل کروایا گیا اور پہلوان جی نے اس میں باغ لیا پریت پہلوان تتہ کاکہ پہلوان کو ہالی کو ہرا کر کے پہلوان جی نے فائنل مقابلے میں پہنچے اور فائنل مقابلے میں سابہ پہلوان کو ہالی کو ہرا کر کے بھارت کیسری کھتاب اپنے نام کیا دو ہزار انی میں مہاراستر کے بارنا شہر میں ایران کے پویا پہلوان کو پہلوان جی نے چت کیا اور مہاراستر میں اپنے نام کا لوہا منوایا دوہزار بیس میں کانپور جلہ کے نجدیک کشتی کا دنگل آجوجن ہوا جس میں ہودی پہلوان میدان چھوڑ کر چلے گئے اور پھر لڑنے کے لئے باپس نہیں آئے اسی سال مہاراشتر کے مولی پہلوان جی کو پہلوان جی نے مہاراشتر کے شہر کٹھندل کے دنگل میں چت کیا اور پھر ایک وار پھر سے مہاراشتر میں اپنے نام کا لوہا منوایا دوہزار بیس میں ہیماچل کے مٹھولی گاؤں میں جنوری کے مہینے میں پھر سے پویا ایران کے ساتھ کشتی مقابلہ ہوا اور پہلوان جی نے پھر سے اس کو چت کر دیا دوہزار بیس میں درمیندر کوحالی پہلوان سے پانچ بار کشتی مقابلے ہوئے جن میں سے تین مقابلے ہیماچل میں اور دو مقابلے پنجاب میں ہوئے تقریباً یہ کشتیاں برابری پر ہی رہی ہیں اسی طرح پہلوان جی پریتپال فگوارہ کے ساتھ بھی تین چار کشتیاں ہوئی ہیں اور یہ سب کشتیاں برابری پر ہی رہی ہیں درشکو آپ کو بتا دیں کہ پہلوان جی گریجویٹ ہے اور آل انڈیا یونیورسٹی کروک شیطر میں سیلور میڈلسٹ ایم گونڈا میں بھی سیلور میڈلسٹ جیت چکے ہیں گارو ماچی بارا پہلوان اپنے کشتی کے سفر میں بہت سارے انام اور سمان جیت چکے ہیں جن میں سے پرمک آپ کو بتانا چاہیں گے گارو پہلوان ماچی بارا اپنے کشتی کے جیون میں جو انام جیتے ہیں ان میں سے تقریباً ساؤ گرج بارا بولٹ موٹر سائیکل اور اسی کے تقریباً کڑے سونے کی انگوٹھی چین یہ جیت چکے ہیں جیدی بات کریں ان سب کو ملا کر تو تقریباً پہلوان جی سبا کلو سونا دنگلوں سے جیت چکے ہیں درشکو پہلوان جی کے بارے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا سن 2018 میں گارو پہلوان جی نے کھلا چیلنج کیا تھا کہ ہندوستان میں جدی کوئی مٹی میں لڑنے والا پہلوان ہے جو میرے ساتھ لڑ سکتا ہے تو وہاں میرے ساتھ آ کے کشتی کریں جے دنگل لدیانہ کے پاس ہیڈو بیٹ گاؤں میں ہوا تھا بہاں پر موجود ہندوستان کے نامی پہلوانوں میں سے کسی کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ گارو پہلوان سے آ کر کے کشتی لڑے کشتی کے کشتر میں گارو پہلوان معاشی بارہ کا بشیش جوگدان رہا ہے ان کی ان ڈیروں اپلبدیوں اور کشتی میں اتینت جوگدان کو دیکھتے ہوئے کشتی جگت ہمیشہ ان کا آباری رہے گا اور کشتی میں صدا ان کا نام رستم پہلوانوں میں لیا جائے گا یہ کشتی جگت ان کے اس اطلع جوگدان کو ہمیشہ یاد رکھے گا اور ہم بھی پہلوان جی کے اوجبل بوشے کی کامنا کرتے ہیں درش کو جڑے رہے ہمارے ساتھ اگلی کڑی میں حاجی ہوں گے کسی اور پہلوان جی کی جیبنی لے کر گئے تب تک کے لیے شکریہ دنیاباد